ہمیرپور جلا لائبریری پاٹکوں کے لیے چھوٹی پڑھتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک نہیں بچی ہوتی ہیں پاٹکوں کو مجبوراً فرش پر بیٹھ کر سٹڈی کرنی پڑھ رہی ہے لائبریری کا ہر کونہ پاٹکوں سے بھرا ہے سمسیہ کو لے کر درجنوں پاٹکوں نے اے ڈی سی ہمیرپور سے مل کر سمسیہ کے حل کی گوہار لگائی ہمیرپور مکیالہ اسٹیت جلا لائبریری میں پاٹکوں کے سنکھیہ دن پرتی دن بڑھتی نظر آ رہی ہے دور دراز سے آئے پاٹک صبح نو بجے سے لائبریری کے باہر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ جیسے ہی لائبریری کھلے تو انہیں بیٹھنے کے لیے سیٹ مل سکے کیونکہ لائبریری میں کیپیسٹی سے زیادہ پاٹکوں کو بٹھایا جا رہا ہے گوہر طرف ہے کہ جلا مکیالے میں جلا لائبریری کا بہو منجلی بھون پرانی لائبریری کے بیک میں تیار ہو رہا ہے قریب چھے کروڑ کی لاغر سے بنائی جا رہے بھون کا کارے یودستر پر جاری ہے بھون تیار ہوتے ہی پاٹکوں کی سمجھیں بھی دور ہوں گی وہیں پاٹکوں کا کہنا ہے کہ جلا لائبریری کے گراؤنڈ فلور میں تین چار کمرے کھالی ہیں جلا پرشاشن چاہے تو کمروں میں کرچین لگا کر پاٹکوں کو سویدہ پردان کر سکتا ہے پاٹکوں نے مانگ کی ہے کہ لائبریری کے ٹائم ٹیبل میں دھرمچالا و منڈی کے ترج پر صدہار کیا جائے جلا لائبریری صبح گیارہ سے چھے تک کھولی جاتی ہے اسے صبح آٹھ سے چھے تک کھولا جانا چاہیے ہم نو بجے پہنچ جاتے ہیں در نو بجے ہمیں ہمیں لائنز میں لگ جاتے ہیں اگر جلدی سٹیرز پر بیٹھ جائیں گے تو جلدی ہمیں سی اکھل جائے گے اندر اچھی والی ادھر وائز نہیں ملے گی نیچے بیٹھنا پڑے گا آپ کے رسٹیرز پر بڑھ سکتے ہیں اپنا ادھارکار میں جانا کچھ گیارہ کے دیکھیں اچھا کدھنے بھائی جو آفیسیل ٹائمینگ ہے ہاں کیارہ سے آٹھ چاہتے ہیں ہم تو آٹھ سے آٹھ چاہتے ہیں ایسے تو کیارہ سے چھے ہیں بچے سے نہیں ہے آج کل تو زیادہ بھی ہو رہی ہے تو بچے نیچے بیٹھ رہے ہیں گھر سے لے کے آرہے ہیں اس کی پرولومس کو لے کے ملے ہیں لائیوری کا اتنا بورا حال ہے کہ لائیوری گیارہ وزے کھولتی ہے تو نو وزے لوگ وہاں پہ آکے بچے بیٹھ جاتے ہیں نو وزے لائنوں میں لگ جاتے ہیں لائیوری گیارہ وزے کھولتی ہے مطلب کہ وہاں پہ بچے آکے اپنا دو گھنٹے کا ٹائم براباد کرتے ہیں تو وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہوتا ہے دو ڈائی وزے بازوں پہ جو ایک دو گھڑے رکھی ہونے دس دس سے پندرہ پندرہ لیٹر کے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگے تو لنجھ کے ٹائم تک پہنے کے لئے پانی تک نہیں ہوتا ہے نہ تو وہاں پہ بیٹھنے کے لئے چیرز ہیں نہ تو بیٹھنے کے لئے پوئی جگہ ہے جو چیرز رکھی ہوئے پلاسٹک کی ہیں جو براب میں ٹینٹ واری ہوس کرتے ہیں وہاں بیٹھنے کے پوئی پراپر جگہ نہیں ہے اسی دکت کو لے کے ہم یہاں پہ ملنایا چاہ ساٹھ ہو جاتے ہیں اور باہر ایک بجے تک تو کوئی سو ڈیٹس ہو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ماننے گی نہیں سر آپ خود وہاں پہ دیکھیں گے تو جو لڑکیاں اور لڑکیاں آتے بیٹھنے کے لئے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں میں نے سر سپیشلی کال کرنے کی کوشش کرتی آپ کو کونٹیکٹر نہیں کوشش کری تھی سو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں نو بجے اور دن کے ڈائم پہ بار ایک بجے لوگ نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نیچے بیٹھیں کہ سر وہ گھر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اتنی سارے دیکھتے ہیں ہم سر کم چار اپاچ بار پہلے ہم یہاں پہ آ کے مل چکے ہیں اور ابھی ترک اس کو کوئی حر نہیں ہوا دو تین تینوں کے باس پی این پڑھے ہوئے ہیں اور کام کا ایسے وہاں پہ کوئی ڈھنگنی ہے تاہی بجے سر کو ہمیں پینے کا پانی تک نہیں ملتا ہے اور تو چھوڑو آپ تاریخ کو اور ابھی ستاہی تاریخ کے لئے سار سادھ میں موشکل سے آٹھ ڈس دن اور میں اپنے ٹائم کو اس چیز کے لئے یوز کر رہا ہوں تاکہ جو اور لوگ ہیں ان کو دیکھت نہ ہو اور جو میرے پیچھے بار میں لوگ آ رہے ہیں ان کو کو دیکھت نہ ہو اپنی سمجھے کو لے کر آئے ہیں دیکھو ابھی سمر کا ٹائم سے لہوا ہے اور ٹائمینگ یہ ہماری 11 سے 6 ہے اب آپ کو سوچو نو بجے جو کومپیٹیشن اتنا ہائی ہو گئے کہ بچے اس ٹائرز پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے چاہتے ہیں کہ نو بجے بھی ہم ٹائٹھیں اس ٹائرز پہ کسی کے طبیعت کیسے خراب ہو گئے ہیں کسی کے طبیعت کیسے خراب ہو گئے ہیں تھوڑا سا ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کوبریت کریں ٹائمینگ 926 ہو جائے یا پھر 95 ہو جائے ہماری بھی وہ گانی پیٹ ہوگا اور گرلز ہیں تو آفیس سے بات ہے کہ ہمیں پروبلم آ رہی ہیں وہاں پہ سپائیر وہاں پہ ہمیں پروبلم آ رہی ہیں اچھی سے ہونے پا رہے ہیں تین تین پیئنس کے بات ہو رہی ہیں تو کوپلیشن ان کے طرف سے ہیں اور ابھی دیکھو ہمارا اقزام جو ابھی دن ورنمت آنے بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو لائی بیری کی پیس پیڈیز ہیں وہ اتنے ہی میننے چاہیے جو باقی بچوں کو ملے بس ان کا بیہیوری ہمارے لئے کا پیجور ہو گیا ہوئے ڈے بھائی ڈے بھائی تو کوپلیشن جو ہے وہ ہاتھ طرف سے آنے چاہیے ہم بھی تھوڑا کوپلیٹ کریں وہ بھی تھوڑا کوپلیٹ کریں گاؤڈ طلبے کی لائی بریری میں تیس پارٹکوں کی بیٹھنے کا پرابدہ نے پھر بھی ساٹھ کے قریب پارٹکوں کو ایک ساتھ سٹڈی کے لئے بٹھایا جا رہا ہے لائی بریری کے ہالوہ براندے میں پارٹکوں کے بیٹھنے کا پربند کیا گیا ہے پھر بھی پارٹکوں کے آگے کرسیاں کم پڑ رہی ہیں لائی بریری میں تینات کرمچاریوں کا پارٹکوں کا پربند کرنا دن پرتی دن مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے چلتے وہ بھی بیبس نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہ کر بھی پارٹکوں کے حط میں کام نہیں کر پا رہی ہیں